مردس پانوس رسول کا کنسیوں کے نام کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی چھٹی اور ساتھویں آیات دو آیات خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائیں گی پاکلام میں لکھا ہے پس جس طرح تم نے مسیح خداون کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح امام میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزوں خداون کے کلام میں سے آج جس بات کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مسیح میں مضبوطی سے جڑے رہیں کس میں جڑے رہیں جی مسیح میں مضبوطی سے جڑے رہیں گزشتہ طور ہم نے خداون کے کلام میں سے اس بات کو مل کر سیکھا کہ وہ زندگیاں جو مسیح میں قائم نہیں رہتی خداون کا مندہ مقدس پترس رسول جو ہے وہ انہیں کتے سے تشبیح دیتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی سے جو اپنی کیا کی طرف اور کیچڑ یا اندلدل کی طرف جاتی ہیں اور ہم نے اس بات کو خداون کے کلام میں سے سیکھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں منحرف ہونے کے لیے تیار کرتی ہیں اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہم ان پر کابو بھی کیسے پاسکتے ہیں لیکن آج کلام میں سے سیکھیں گے کہ مسیح میں پیوس کیسے رہیں مسیح میں ہم کیسے جڑے رہیں اور کیسے مضبوط رہیں کسی بھی پودے کو بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف اس سے پانی دیا جائیں نہ صرف اس کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا جائیں بلکہ تیسری اور خاص سب سے جو بات ہے وہ یہ کہ اس کی جڑ جو ہے وہ بھی مضبوط ہو چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو بارش جب یہ مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو کھلے میدان ہیں وہاں پر بہت سے پودے نکلاتے تھے تو ہم اکثر چھوٹے ہوتے ہوئے انہیں زمین میں سے پنجابیوں سے کہتے ہیں گاچ کر کے گھر میں لے آتے تھے لیکن ہوتا کیا تھا کہ گھر میں لاکر جب ہم اسے لگاتے تھے تو وہ پودا دو چار دن تو چلتا اور اس کے بعد سوک جاتا تھا وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی جڑ جو ہے وہ نیچے نہیں جاتی تھی جڑ اس کی مضبوط نہیں ہوتی تھی شاید کئی دفعہ زیادہ پانی دینے سے اس کی جاڑ گل جاتی تھی یہاں اس کی جو زمین جہاں پر اس سے لگایا گیا تھا وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ پودا بڑھ سکے اور ایسا ہونے سے وہ پودے جو ہیں وہ بڑے اچھے پودے جو نظر آتے تھے وہ سوک جایا کرتے تھے گزشتہ مہینہ میں سبتمبر کی مہینہ میں جب چرچ کی بنیاد نئی امارت کی بنیاد جب رکھی گئی تو جس جگہ پر چرچ کی بنیاد نئی امارت کی بنیاد رکھی گئی وہاں پر دو بہت بڑے درخت لگے تھے سفیدے کے درخت آپ سب دیکھے تھے وہ تقریباً بیس پچیس سال سے وہ پودے جو ہیں وہ درخت جو ہیں وہاں پر لگے ہوئے تھے تو جب جگہ کا تعیون کیا گیا کہ نئی امارت جو ہے کلیسیا کے لیے چرچ کی امارت جو ہے وہ اس جگہ پر بنائی جائے گی تو پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان بہت بڑے درختوں کو جو تقریباً بیس پچیس سال پرانے ہیں انہیں یہاں سے نکالا جائے پاکہ یہاں پر چرچ کی جو بنیاد ہے امارت کی بنیاد جو اس سے رکھا جائے تو ان کو نکالنا بھی ایک بڑا مشکل کام تھا اور جب ان پودوں کو جڑ سے نکالا گیا تو یہ دیکھنے میں آیا کہ سفیدہ جو پودہ پچیس سال سے وہاں پر لگا تھا اس کی جو جڑیں تھی وہ بلکل ایک جال کی طرح پھیلی ہوئی تھی ان پودوں کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا وہ گزشتہ پندرہ سال سے لیکن اس کی جڑ اس قدر زیادہ پھیل چکی تھی اس قدر زیادہ اس کی جڑ جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی کہ اب اس کو پانی نہ بھی دیا جائے تو وہ جڑ اپنے لیے خود ہی پانی جو ہے اسے لے آتی تھی ایک مسیحی کی زندگی بھی بلکل ایسی ہی ہے جیسے خداوند کا بندہ مقدس پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں جڑ پکڑتے تعمیر ہوتے جاؤ اور جو تعلیم تم نے پائی اس میں مضبوط ہو اور چوتھی بات یہ کہ خوب کیا کرو شکر گزاری کرو خوب کیا کرو ضبور نویس ضبور نمبر ایک پہلا ضبور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں تو ضبور نویس بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ جو قائم ہے وہ جو ایک اچھا تناور پودہ ہے اس کی مثال کیسی ہے ضبور نمبر ایک پہلا ضبور اور اس کی تیسری آیت بڑی خوبصورت آیت ہے کلام میں لکھا ہے مبارک حالی بیان کی گئی ہے اس شخص کی جو شریعوں کی سراہ پر نہیں چلتا خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اس کی جڑ خداوند میں مضبوط ہے وہ ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا جڑ اس قدر زیادہ مضبوط ہے کہ اس کی خوشی جو ہے وہ خداوند کے کلام میں ہے اس کی خوشی کس میں ہے جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اتنا خوش ایسا شخص خداوند کے کلام میں ہے اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے کلام میں لکھا ہے کہ رات دن اس کا دیان اس پر رہتا ہے خداوند کی شریعت پر یا اس کے کلام پر اور لکھا ہے تیسری آیت میں وہ اس درخت کی مانی دھوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا اور لکھا کہ جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا وہ شخص جو مسیح میں پیوست ہے جس کی جڑ مضبوط ہو چکی ہے جو ایمان میں مضبوط ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسا پودا ایسا درخت ہوگا جو کبھی مر جاتا نہیں اپنے وقت پر وہ پھلتا ہے اور وہ بارور ہوتا ہے دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے آج ایماندار زندگیاں کیوں دوسروں کے لیے برکت کا باعث نہیں کیونکہ ایمان جو نظر آتا ہے وہ صرف ستائی ایمان ہے مضبوط ایمان نہیں اگر ایمان مضبوط ہوتا اگر ایمان میں مضبوطی ہوتی اگر مسیح میں جڑ پکڑ چکے ہوتے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگیاں ان کے وسیلہ سے بابرکت نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بابرکت نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو مسیح میں جڑ پکڑتا جاتا ہے وہ بابرکت نہ ہو کیوں آج زندگیوں میں برکت نہیں وجہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ہم مسیح میں لگائے تو گئے ہیں لیکن اس میں جڑ نہیں پکڑ رہے کیا نہیں پکڑے اس میں پودہ جب اس کو لگایا جاتا ہے تو کیا اگر پودے کو آج چرچ کے باہر لگا دیں اس کے بعد اٹھا کر ایلڈر کبیر صاحب کے گھر میں لگا دیں تیسرے دن کسی اور ایلڈر صاحب کو پساند آجائے کہ اس کو یہاں سے کھیڑ کر کئی اور لے جائیں کیا وہ پودہ کبھی بڑھ سکتا ہے نہیں کیوں کیونکہ اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط نہیں اور ہوگا کیا کہ ایک وقت آئے گا اور وہ پودہ سوک جائے گا آج کے ایمانداروں کا حال بھی ایسا ہی ہے ہم چرچ کو چھوڑنا ایک چرچ سے دوسرے چرچ میں جانا ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں اے تو اٹھے اٹھے چلے گئے دعا ہی کر رہی ہے غیر قوموں میں مسلم لوگ جائیں وہ ایک فرقے سے دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے وہ جانتے ہیں کہ ان میں اور میں فرق کیا ہے ہم ببتسمہ یہاں سے لے لیتے ہیں اور بچے کو ببتسمہ کئی اور سے دلوا دیتے ہیں اس لیے ہم مسیح میں کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پاتے اور خداون کا بندہ مقدس پالوس یہ کہتا ہے کہ جڑ ہم کب پکڑیں گے وہ کہتا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسو خداون کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو جب قبول کیا تھا تو کیا کرو اس میں آگے کیا کرتے رہو ہم جب قبول کرتے ہیں اس وقت ہمارا ذہن بڑا اور ہوتا ہے جب چلنے کی باری آتی ہے تو آئیسہ آئیسہ ہوتے ہوتے ہم خداون سے دور چلے جاتے ہیں میں نے اپنی اسپاسواری خدمت میں اس لگہ پر ہوتے ہوئے بہت سی زندگیوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا یہاں پر چھوٹے بچے ہیں جب میں یہاں پر آیا ان میں سے کچھ بچے کوئی تری کلاس میں کوئی فور میں پڑھتا تھا میٹرک میں جا رہے ہیں وجہ کیا کیونکہ وہ آگے بڑھے کیونکہ وہ اپنی پڑھائی میں لگے رہے وہ اس میں آگے بڑھتے رہے ان کی جڑ وہاں پر مضبوط ہوئی بہت سے ایسے وجہ بھی ہیں جب میں یہاں پر آیا تو وہ چوتھی کلاس میں تھے اور اس میں آ کر انہوں نے اس کے بعد پڑھائی کو چھوڑ دیا اب جب پڑھائی چھوڑ دی تو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ پڑھائی سے دور ہو گئے اب ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ پڑھائی میں واپس آئے یا شاید اسے میٹرک میں بٹھایا جائے وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اس بات میں اپنے اس وعدے میں اور اس کال میں قائم نہیں رہے جب مسیح کو قبول کرنے کی باری آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں چرچ جہاں پر ہم جاتے ہیں پادی صاحب نے بڑا بڑا لمبا بڑا اچھا واز دیا پیغام دیا بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہمیں شرمند کی محسوس ہوتی ہے ادھر لہوی کھلوتا ہے ادھر لہوی کھلوتا ہے میں بیٹا جلدی سے کھڑے ہو کر مسیح اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جلدی سے ببتسمہ بھی لے لیتے ہیں جی میں نے قبول کر لیا تھا نام لکھ لیا کلیسیا میں ایلڈ صاحب نے پادی صاحب نے نام لکھ لیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ببتسمہ بھی لے لیا لیکن جڑ مضبوط نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ جہاں سے ہم نکلے ہوتے ہیں جب پودا کئی سے نکلتا ہے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا شاید گھروں کی چھتوں پر پودے نکلاتے ہیں بارشوں کے موسم میں جو پکی دیواریں ہیں ان میں چھوڑی سی درار ہو وہاں پر بھی پودے نکلاتے ہیں لیکن وہ پودے کبھی بھی بہت تناور درخت نہیں بن سکتے کیوں کیونکہ وہ جڑ وہاں پر کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی کلیسیا میں جب ہم جاتے ہیں پروگرامز میں بڑے بڑے کروسٹز آج کا لو رہے ہیں کروینشنز ہو رہی ہیں وہاں پر ایسا میوزک بجائے جاتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج مجھے مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب عبادت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہی زندگی مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم نے مسیح خداون کو قبول کیا جب قبول کیا اس وقت سوچیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی خداون کا بندہ پترس رسول اگر ہم اس کے چناؤں پر گوھر کریں تو اس کا چناؤں بڑا ہٹ کر چناؤں گئے ساری رات کوشش کی محنت کی مچھلیاں پکڑنے کیلئے جیل پر کشتی میں جال ڈال کر بیٹھے رہے ساری رات اور جب مچھلی نہیں پکڑی تو پھر دیکھا کہ وہ اپنے جالوں کو مرمت کر رہے انہیں دو رہے تھے سمیٹ رہے تھے تو مسیح اسو وہاں پر آگئے مسیح اسو نے آ کر جب ان سے یہ کہا کہ مجھے تمہاری کشتی چاہیے مسیح اسو ان کی کشتی پر بیٹھے تعلیم لوگوں کو تعلیم دی کلام انہوں نے لوگوں کو سنایا اور سب کچھ کرنے کے بعد خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر مسیح اسو نے انہیں کہا کہ جال ڈالو تو پتلس نے کیا کہا اے استاد ہم نے کیا کیا ہے ساری رات بڑی محنت کیا ہے کوشش کی پر مچھلی نہیں پکڑی تو یہ سمسی نے ان سے کہا میرے کہنے پر جال ڈالو تو پتلس نے کہا ہاں استاد اگر تو کہتا ہے تم تیرے کہنے پر جال ڈالتے ہیں جال ڈالا گیا بہت سی مچھلی آئی جال اتنا بھر گیا کہ ان سے یہ کٹھی نہیں کی جا رہی تھی اور کلام میں لکھا کہ انہوں نے اپنے رفیقوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو بلایا بڑا موجزہ ہوا اور لکھا ہے کہ پتلس وہیں پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے خداون تو یہاں سے چلا جا کیونکہ میں کیا ہوں بڑا گناہ گار ہوں اور اس قدر زیادہ مضبوط خداون کا یہ بندہ پترس رہا اپنے ایمان میں کہ یہ یسی مسیح کے ساتھ مرنے تک کے وعدے کر بیٹھا لیکن کیا ہوا کہ اس نے مسیح اسو کا انکار بھی کر دیا اور وہ انکار اس طرح کیا کہ جیسا مسیح اسو نے کہا تھا بلکل ویسا ہی ہوا لیکن جب انکار اس کی زندگی میں آیا تو پھر جڑ چکے مضبوط تھی بہت سے موجزہ دیکھے تھے تبدیلی جو مسیح اسو کو قبول کرنے کا وقت تھا وہ ایک بڑا زبردست وقت تھا جب ایک بڑا موزہ ان کی زندگی میں ہوا اور یہ بات جو اس نے کہی کہ اے خداون میں گناہ گار ہوں تو یہاں سے چلا جا یہ صرف اس کے موز سے بات نہیں نکلی یہ اس کے دل سے بات نکلی تھی جب انکار آیا تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ انکار کرنے کے بعد یہ باہر جا کر زار زار رویا اگر جڑ مضبوط تھی تو ایسا ہوا اگر جڑ مضبوط رہ ہوتی تو پھر ایک اور شاگرد بھی ہے جس نے مسیح اسو کو تیسی کو قبول بیچ دیا اس نے بھی گناہ کیا انکار کیا اسو کو تھکرایا جڑ مضبوط نہیں تھی کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسو مسیح کا انکار کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی ختم کر دیتا ہے ایک ہی وجہ ہے جب ہم اپنی زندگی میں یسو کے انکار پر آ جائیں کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ ہم یسو کا انکار کرنے کے بالکل آخری پوائنٹ پر پہنچ جائیں تو ضرور یاد کیجئے گا کہ میں کیسا تھا جب خداون نے مجھے اپنا بیٹا بننے کی توفیق بکشی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیماریوں میں یسو پر ایمان لاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خداون نے انہیں اولاد کی برکت دی انہوں نے اپنی پرانی زندگی کو ترک کر دیا اور پھر وہ ایسے مضبوط ہوئے کہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے جب کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ میری جڑ مسیح میں مضبوط نہیں میں اس میں مضبوط نہیں ہوں تو اپنی تبدیلی کے واقعے پر غور کیجئے گا کہ میں نے کس وقت میں اور کیسے مسیح یسو کو قبول کیا تھا روحانی ترقی کے لیے مسیح یسو ہمیں زمانت دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ دوسرا مددگار رول کچھ سے ہمیں دیتا ہے تاکہ وہ ترقی کے لیے ہماری مدد کرے وہ نجات توفے میں ہمیں دیتا ہے وہ ہماری محافظت کے لیے وعدہ کرتا ہے ان سب وعدوں کو ٹھکرا کر ان سب وعدوں کو ٹھکرا کر اگر ہم انکار کی جانب جا رہے ہیں تو میرے عزیزو اپنی زمگی پر گوھر کریں اور یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ میں نے کس وقت میں اور کیسے مسیح یسو کو قبول کیا تھا اور کلاب میں لکھا ہے کہ پھر قبول جب کیا ہے تو اس میں چلتے رہو اس میں کیا کرتے رہو یہاں پر جو لفظ آیا ہے چلتے رہو جب اس کا اصل ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر واکنگ لفظ ہے انگریزی کا لیکن اصل ترجمہ میں یہ جو لفظ ہے یہ ہے کہ جب تم نے مسیح یسو کو قبول کیا تو اس میں جیتے رہو کیا کرتے رہو اس میں اپنی زندگی کا طریقہ اکار ہی ہے ایسا منالیں کہ جیسے خدا کا بندہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لئے کیا ہے مسیح ہے اور مرنا میرے لئے کیا ہے زندہ رہنا مسیح کے لئے اگر ہوگا تو پھر لوگوں کو نظر آئے گا لوگ جان جائیں گے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور خداون کا بندہ یہ کہتا ہے اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اس میں جڑ پکڑتے اور کیا آتے جاؤ جڑ ہم کب پکڑتے ہیں سنڈے سکول چرچ میں سنڈے سکول یا یوت کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں سنڈے سکول میں ہر اتوار بچوں کو اور اس کے بعد بدکی کلاس میں بھی بچوں کو کلام سکھایا جاتا ہے ایک مسیح گھر میں پیدا ہونا بڑی اچھی بات ہے لیکن مسیح گھر میں پیدا ہو کر بھی مسیح نہ بننا یہ اس سے بھی بری بات ہے کہ مسیح گھر میں ہیں لیکن ہمیں مسیحت کا پتہ نہیں ہم مسیح میں تو ہوں لیکن مسیح ہم میں نہ ہو یعنی اس کی جڑ ہماری زندگی میں مضبوط نہ ہو رہی ہو تو اس کا قصور کسی اور کے ذمہ نہیں بلکہ ہمارے ذمہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم جڑ مضبوط کرنے کے لیے امام میں مضبوط ہونے کے لیے مختلف چرچز کے اندر جو پروگرامز ہیں جس میں سنڈے سکول ہے یوت میٹنگ ہے خواتین میٹنگ ہے اس میں آنے سے امام میں ہماری جڑ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے خداون کے کلام میں ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے میں ساتھ خداون کے کلام کو کھولیں سلاتین کی دوسری کتاب دوسرا سلاتین اور اس کا پانچوں باب سلاتین کی دوسری کتاب دوسرا سلاتین اور اس کا پانچوں باب خداون کے کلام میں سے میرے ساتھ کھول لیے دوسرا سلاتین اور اس کا پانچوں باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے دوسرا سلاتین دوسرا باب دوسری اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور عرامی دل باندھ کر نکلے تھے دل کہتے ہیں فوج دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے وہ نمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اس نے اپنی بی بی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے گوڑ سے شفا دے دیتا کس نے گوائی دیئے کلامے کے لکے کون ہے جی ایک چھوٹی لڑکی سب بولے کون ہے یہ ایک چھوٹی لڑکی بہت بڑی کوئی عورت اس کو نہیں بتایا گیا کہ بڑی پڑی لکھی تھی یا بڑا اس کو نالج تھا یا عمر میں بہت بڑی تھی کلامے لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹی لڑکی تھی اور اسے غلام بنا کر عرامی جو ہے وہ لے آئے تھے اور لکھا ہے کہ اس کی جڑ چونکہ خداوند میں تھی اور مضبوط تھی کلامِ خدا میں یہ لکھا ہے کہ اس کی جڑ اتنی مضبوط تھی کہ اس کا آقا اس کا مالک نمان جو ایک سپا سلار تھا وہ جو ایک کوڑی تھا اس نے نمان کی بیوی سے جو اس کی بیوی تھی جس کی وہ ملازمہ تھی اس نے اس بیوی سے کہا کہ کاش میرا آقا نمان جو ہے وہ سامریہ میں ہوتا تو جو نبی وہاں پر ہے وہ ضرور اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا یہ ایک چھوٹی لڑکی کی گواہی ہے کیوں اس نے گواہی دی کیونکہ جو کچھ اس نے اپنے گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر سیکھا تھا اور جو کچھ اس نے سامریہ میں دیکھا تھا وہ اسے بھولی نہیں تھی وہ سب باتیں اس کے دل میں تھی اور جب گواہی دینے کی بات آئی تو اس کی جڑ چونکہ مضبوط تھی تو اس جڑ نے ایک تناور درخت کا کام کیا اور اس کی گواہی اس قدر بڑی ثابت ہوئی کہ نمان اور اس کے لوگ جو ہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ارام کے بادشاہ نے بھی شاہ اسرائیل کو خط لکھ دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے اس کو کوڑ ہے تمہارے یہاں پر جو نبی ہے اس کو کہو کہ اس کے لئے دعا کرے ایک چھوٹی لڑکی کی گواہی کے باعث ایسے ہوا کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑ مضبوط تھی اس کی جڑ کیا تھی؟ یہ وہ جڑ ہے جو ایمان کی جڑ ہے وہ لڑکی اسیری میں بھی غلامی میں بھی اپنی شریعت کو نہیں بولی وہ غلامی میں بھی خداون کی اس بندہ کو نہیں بولی شاید اس نے کبھی خداون کے بندہ کو علیشہ نبی کو بڑے موجزات کرتے ہوئے دیکھا ہو لیکن جب وہ غلامی کی حالت میں ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ چنگا ایسا گو منو کوڑی بندے دیکھا رہے نا پہنڈے منو غلام بڑا کیلئے چنگا اہدنا اینجی ہونا چاہید ہے اسی آج گل اینجی کہنے ہیں کسی لیے دعا کرنی ہوئے تو اسی کہنے ہیں اے اپکیتیاں افڑے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں ہم ایسی باتیں ایسے الفاظ اپنے مو سے نکالتے ہیں جڑ نہ ہونے کے باعث ایسا ہوتا ہے ایمان میں جب جڑ مضبوط نہیں ہوتی تو ہماری گواہی خراب ہوتی ہے ایمان میں جب جڑ مضبوط نہیں ہوتی تو ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں ہوتی ایمان میں جب جڑ مضبوط نہیں ہوتی تو لوگوں کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف دعائیں اوپر اوپر سے کرتا ہے دل اس کا خدا سے کیا ہے جی دور ہے دل اس کا خدا سے دور ہے کیونکہ جڑ مضبوط نہیں یہ لڑکی غیر ملک میں غلامی کی حالت میں اپنے آقا کے لیے کتنی اچھی سوچ رکھتی ہے کیونکہ خداون کا کلام اس کی زندگی میں ہے اور یہ کلام اب صرف زندگی میں ہے نہیں بلکہ یہ کلام نکل کر نمان کی بیوی اس کی بیوی تک پہنچا اور وہاں سے نمان کوڑی تک پہنچا اور نمان کوڑی سے نکل کر ارام کے بادسہ تک پہنچا ایک زندگی کے جڑ ایمان میں مضبوط ہونے سے ایسا ہوا دیکھنے تھے ایک اور بندہ بھی ہے اسی آیت کے اندر اسی حوالہ کے اندر ایک اور بندہ بھی ہے جو رہتا علیشہ کے ساتھ ہے جو رہتا کس کے ساتھ ہے جی علیشہ نبی کے ساتھ رہتا ہے نمان خط لے کر بادسہ کا خط لے کر آیا شاہ اسرائیل کے پاس اسرائیل کے بادسہ کے پاس خط لے کر آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑا اس نے اپنے کپڑے پھار دی اس نے کہا میں کون ہوں جو تمہیں شفاہ دوں تو اس نے کہا کہ شاہ اسرائیل نے کہا ایک کوئی لڑائی کا بہانہ ڈونڈتے ہیں تو جب علی شاہ نے مرد خدا نے سنا کہ اسرائیل کا جو بادشاہ ہے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں تو اس نے اسے کہا کہ اسے میرے پاس بھیدو کسے نمان کوڑی کو کس کے پاس بھیدو میرے پاس بھیدو علی شاہ نے کہا آگے علی شاہ کا ایک نوکر تھا جس کا نام حجازی ہے کلام میں لکھا ہے اس کا نام حجازی تھا اس کا ایک نوکر تھا نمان وہاں پر گیا چھوٹی لڑکی نے گوائی دی نمان ہوتا ہوتا بادشاہ کے پاس بادشاہ سے علی شاہ کے پاس پہنچا اور جا کر اس نے وہ چاندی چھ ہزار مسکال سونا دس جڑے کپڑے جو سات لے کر آیا تھا وہ جا کر جو ہے علی شاہ کو دی علی شاہ نے کہا نہیں بھئی یہ نہیں مجھے چاہیے جڑ مضبوط تھی اگر جڑ مضبوط نہ ہوتی تو آج دے منسٹریاں والے پادریاں والا حالوں نہ سی آن دیو جو کشوی آن دا ہے کمیٹیاں بھی آن دیو لوکانی ترخامہ بھی آن دیو دائی کی بھی ادھر آن دیو جڑ مضبوط تھی تو اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا جا تو دریاء پر جا کونسا دریاء جی خدا ان کے کلام میں لکھا ہے دیکھے دی کہاں پہ لکھا ہے حوالے میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کے بندہ نے اسے کہا کہ جا اور جا کر دریاء میں کتنے گوتے مارنے سات گوتے مارنے ہیں تجھے شفاہ ملے گی تو وہ کہتا ہے کہ کیا دمشق کے دریاء ابانہ اور فرافر اور اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر یہ دریاء ہے کہ اس میں ہی ادھچی دوبا لینا ہے تو میں ٹھیک ہوں نہیں نمان کوڑی کے لوگوں نے کہا کہ چلو اگر کہہ دی ہے خدا کہ بندے نے تو گوتا مار لے لکھا ہے کہ جب اس نے گوتے مارے خدا ان کے خادم کے کہنے کے مطابق تو وہ ٹھیک ہو گیا اب جب وہ ٹھیک ہوا تیتھے کھور بندہ بھی سی جدی جڑ خدا چھے مضبوط نہیں سی اور وہ کون تھا حجازی کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھاگا بھاگا پیچھے گیا جب اس نے دیکھا کہ میرے مالک نے میرے آقا نے علیشہ نے تو سونا چاندی کپڑے کپڑے لائی دی چندہ حدیعہ لے آئی نہیں جڑ مضبوط نہیں تھی تو لکھا کہ وہ پیچھے گیا اور اس نے کہا کہ ابھی ابھی میرے آقا کے پاس کچھ بہمان آئے ہیں تو ان کے لیے یہ کپڑے دے دے تو یہ ایسا کر کے کپڑے مجھے دے دے یہ سونا چاندی اس میں سے بھی کچھ دے دے اس نے خوشی خوشی دے دیا جان چھٹ کسی کوڑ تو اس نے خوشی دے دینا تھا جب حجازی دیر سے اپنے آقا کے پاس علیشہ کے پاس آیا حجازی وہ ہے جس کی جڑ مضبوط نہیں یہاں پر ایک لڑکی ہے جو غیر ملک میں ہے ہے چھوٹی لڑکی لیکن جڑ مضبوط ہے یہ نبی کے پاس رہ رہا ہے بڑے موزے دیکھ رہا ہے لیکن جڑ مضبوط نہیں کلام میں لکھا کہ یہ جب لیٹ پہنچا تو اس نے یعنی اس کے مالک نے علیشہ نبی نے کہا کہ کیا روپے لینے پشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں بیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لانڈیوں کے لینے کا یہ وقت تھا اس نے کہا یہ وقت ہے کہ تو جا کے ان چیزوں کو کٹھا کر رہا ہے اور اس کو لانت بھی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ نمان کا کور تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا رہے کس کس کو لگا رہے جی تجھے اور تیری جڑ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم مسیح میں قائم نہیں ہوتے نظر تو آتا ہے کہ بڑی ہری بری ڈالیاں ہیں لیکن پھل نہیں پھل وجہ کیا ہے کہ جڑ مضبوط نہیں اس لیے تناور درخت نہیں بنتے اٹھائیس اٹھائیس سال ہو گئے ہیں تیسری سال ہو گئے پینسٹھ سال ہو گئے ابھی تک دعا کرنے سے ججکتے شرماتے ہیں یاد رکھیں اگر جڑ مضبوط نہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر ایک لڑکی ہے جس کی جڑ مضبوط ہے وہ اپنی بی بی کے لیے نمان کوڑی کے لیے جو اس کا آقا تھا شاہ ارام کے لیے جو غیر ملک کا بادشاہ تھا اس کے لیے گوائی دینے کا باعث بنی اور یہاں پر ایک بندہ ہے جو نبی کے ساتھ رہتا ہے لیکن جڑ مضبوط نہیں اور پیسوں کی وجہ سے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کوڑ کا مرض اور لانت جو ہے وہ اس نے خرید لی میرے زیادہ جب ہم آگے خداون کے کلام میں بڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ کیا ہوتے جاؤ جی دوسری بات کیا لکھی ہے جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ جڑ پکڑنا کیا ہے کہ ہر روز کلام کو سنیں ہر روز خداون کے ساتھ دعا میں وقت کو گزاریں ہر روز کلام کو پڑھیں اور خداون کے کلام میں جب ہم افسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون کے لیے روحانی غزلیں گایا کرو اس کی ستائش بھی کیا کرو آج ہماری شخصی دعائیں ستائش کے بغیر ہیں آج ہم خدا کے ذور میں جب آتے ہیں تو صرف بائبل ریڈنگ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہماری پرسنل جو دعائیں ہیں ان میں ستائش کا وقت نہیں کہ ہم زبور گائیں ہم اپنے ہونٹوں سے خداوند کے نام کو جلال دیں اسی لئے جاڑ بھی نہیں پکڑتے اور لکھا ہے کہ نہ صرف جاڑ پکڑیں بلکہ اندر سے تو بڑے اچھے ایمان دار ہیں اور لوگوں کو کچھ نظر نہ آئے تعمیر بھی ہونا ہے اوپر کو بھی بڑھنا ہے جتنی جڑ آپ کے اندر ایمان کی دل میں مضبوط ہوتی ہے اس قدر زیادہ آپ کا ایمان لوگوں کو بھی نظر آئے اور کلام میں کیا لکھا ہے درخت کس سے پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہ کتنا موٹا تنہ رکھتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہ کتنے سالوں سے اس جگہ میں پہوست ہے یا اس کی جڑیں کس قدر زیادہ مضبوط ہیں اگر پہچانا جائے گا تو اس بات سے کہ کیا وہ تعمیر ہوا کیا اس میں پھل لگا یا نہیں قدام کے کلام میں لکھا ہے تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی جس طرح کیا پائی تم نے یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو ہم مسیح اسو کو قبول کرنے کے وقت پاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے کیا بہت سے لوگ آئندہ سالوں میں کرنے والے ہیں مسیح اسو کا اپنے نجات نہ قبول کر کے دعا کرتے ہیں خداون میں اپنی گناہ لدہ فطرت کو چھوڑتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میری زندگی تیرے ساتھ چلے گی اب سے میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہوگی ببتسمہ لیتے وقت بھی پادی صاحب اقرار کرواتے اور پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کی زندگی آپ کی نہیں بلکہ مسیح کی ہوگی اور اس کی مرضی آپ کی زندگی میں ہوگی ہاں کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو تعلیم پائی ہوتی ہے اسے بھول جاتے ہیں جڑ تو رکھتے ہیں لیکن تعمیر نہیں ہوتے تعلیم کو بھول جاتے ہیں اور ایمان جو ہم لے کر آئے ہوتے ہیں اس ایمان میں سے ہم نکل جاتے ہیں خود آ کر ببتسمہ لے لیا کہ نہیں جی میں نے اس تعلیم کو نہیں مانا تھا آج مجھے سمجھ آگئی اور بچوں کو اٹھا کر پھر ان کے پاس ہی لے گے جو خدا کے کلام کے مخالف تعلیم دیتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ایمان میں مضبوط بھی رہو کیا کرو ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے بڑی اچھی بات خدا ان کے کلام میں یہودہ بیان کرتا ہے یہودہ کے خاتبیں اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ ایمان میں ہم کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں جو آج کام کلیشیا میں نہیں ہو رہا اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے یہودہ کا خط ایک ہی باپ ہے اس کا اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے تیسری آیت کا دوسرا حصہ پڑھیں گے لکھا ہے یہودہ کا خط اور اس کی تیسری آیت میں تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو اس ایمان کے واسطے کیا کرو جان فشانی کرو جو مکسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا جو مکسوں کو کیا کیا گیا تھا ایک ہی بار آج ایمان کے لیے جان فشانی زندگیوں میں نظر نہیں آتی سمجھا یہ جاتا ہے میرا نام چرچ کی ریجسٹر پر آ گیا میری شادی ہو گئی نکاح ہو گیا میں نے ببتسمہ لے لیا ایک اتوار آ کر میں پاک شراکت میں بھی آ جاتی ہوں آ جاتا ہوں بہت ہو گیا کلاہ میں لکھا ہے کہ جان فشانی کریں ایمان کے لیے جان فشانی ہوتی ہے کہ جان دینے تک بھی جائیں اگر جان آپ کو لگتا ہے کہ آج مجھے بڑا بخار ہے سردرد ہو رہے اس وجہ کو لے کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں ایمان کے لیے اٹھیں خدا کے گھر میں آئیں وہ ضرور آپ پر اپنے فضل کو کرے گا کوئی ایسی بات ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہ کرے جان دینے تک ہم نے ایمان پر قائم رہنا ہے اور خدا ان کا مندہ یہ کہتا ہے کہ اس ایمان میں مضبوط رہو اس ایمان میں کیا رہو اور آخری بات لکھی ہے کہ جب مسیح کو تم نے قبول کیا اس میں جڑ پکڑتے ہو تعمیر بھی ہو رہے ہو تعلیم بھی اچھی مل رہی ہے ایمان بھی مضبوط ہے شکر گزاری بھی کرو کی کرو بہت سے لوگ جواب نہیں دے رہے کیا کریں جی اور کیا کریں اسی شکر گزاری بنا لیے کہ دیکھ پکے گی تو شکر گزاری ہو نہیں دیکھ دو سال پیسے کٹھے نہ ہو تو شکر گزاری نہیں ہوگی گھر میں شکر گزاری یہ بھی ہے کہ آپ خدا کے خادم کو بلائیں کہ پادی صاحب ہمیں خدا نے بڑی برکت دی گزشتہ سال بڑا اچھا گزرا بڑی پریشانی آئی لیکن ہم ایمان میں مضبوط رہے ہمارے لیے دعا کریں کہ آئندہ وقت بھی ہم ایمان میں مضبوط رہیں ہم نے شکر گزاری بنا لی ہے دیکھ دیکھ پکے گی تھی شکر گزاری ہو نہیں ہے اور وہ شکر گزاری بنا کر سارے رشتہ دار کو کھلا دی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی شکر گزاری ہو رہی ہے خدا کی شکر گزاری اس طرح ہوتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت تو گزاریں اپنے گھر میں دعا کہہ رہی ہے لیکن یہ بات کی بات ہے کہ پیسہ دے کے شکر گزاری کرنی سب سے پہلے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں سے اور اپنی زندگی سے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم خدا کے شکر گزاریں اور خدا ان کا بندہ یہ کہتا ہے ایمان کے بھی مضبوط رہنے اور ساتھ کیا کرنی ہے جی شکر گزاری بھی کرنی ہے اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ شکر گزاری خالی شکر گزاری نہیں خوب شکر گزاری کونسی شکر گزاری یہ خوب شکر گزاری کونسی ہے کلسیوں کا خات اس کا تیسرا باب اور اس کی پندرمی سے سترمی آیت میں ساتھ نکال لیے گا کہ یہ خوب شکر گزاری کونسی ہے کلسیوں کا خات اس کا تیسرا باب اور اس کی پندرمی آیت سے سترمی آیت پندرمی اور سترمی آیت میں لکھا ہے اور مسیح کا اتبینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دنوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو اور سترمی آیت کے اندلی کا ہے کام کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجالاؤ خوب شکر گزاری یہ ہے کہ کوئی کام کریں یا بات کریں ہر بات میں شکر گزاری کو شامل کریں کوئی پوچھے بھائی کیسے ہیں تو یہ ضرور جملہ استعمال کریں خداوند کا شکر ہے ہم چھوٹا تھا جواب ہاں جی ٹھیک ہیں بھائی آپ ٹھیک اپنی وجہ سے ہیں ہم ٹھیک کس وجہ سے ہیں کیونکہ خداوند نے ٹھیک رکھا ہے اپنی زندگی میں اپنے کام میں اپنے کلام میں اپنے گفتگو میں شکر گزاری کی باتوں کو شامل کریں کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں تو ضرور کہیں کہ خداوند کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں پھر ایمان مضبوط بھی نظر آئے گا لوگ جانیں گے کہ یہ ایمان میں ایک مضبوط جڑ رکھنے والا ایماندار ہے یہ اچھی طرح سے مسیح میں تعمیر ہو رہا ہے تجھے ببتسمہ لے کے کار بیٹھے رہے تو پھر یہ کوئی جڑ رکھنے والے نہیں پھر شاید ہمارا حال بھی حجازی والا ہی ہوگا کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے اور شاید ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اپنے لیے لعنت کو خرید لیں گے اگر اچھے ایماندار ہیں تو چھوٹی لڑکی کی ماند بادشاہ کے لیے بھی اپنے آقا کے لیے بھی اپنے کام والی جگہ پر ساتھ کام کرنے والوں کے لیے بھی ہم بابرکت ثابت ہوں گے آج ہم نے خدا ہم کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ مسیح میں کیسے جڑے رہے مضبوطی سے مسیح میں کیسے جڑے رہے مضبوطی سے جڑے رہے تب بھی نظر آئے گا کہ واقعی یہ ایماندار ہے واقعی یہ پکا ایماندار ہے نہیں تو ہم کھوک لے ایماندار ہوں گے جنجناتی جان اور ٹھنٹناتا پیتل ہوں گے جس کی آواز تو بڑی انچی ہے لیکن ہے کھوک لے آج ضرورت ہے کہ مسیح میں ایمان میں مضبوطی سے جڑے رہیں تاکہ ہم اور زیادہ اس میں تعمیر ہوتے جائیں آج میری خدا ہم سے دعا ہے کہ خدا ہم اس کلام کی وسیلہ سے میں برکہ دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ہم کے کلام پر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور اس میں ایمان میں اپنی جڑ کو مضبوط کرنے والے ہوں آئیں اپنی آنکھوں کو باندھ کریں اور اپنے سر جکائیں اس وقت جب ہم خدا